پاکستان پاکستان یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے ایک تعمیراتی میار کو بہتر کرنے کے لیے ایک پلان ریویمپنگ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہدایت کر دی گئی ہیں لیکن یہ عمل کتنی جلدی شروع ہو جائے گا ریویمپنگ سے فائدہ کیا ہوگا اور دوسرے یہ صحت کے حوالے سے جو ہے وہ دہی لاکھوں میں تو بہت زیادہ فقدان ہے لیکن اگر ہم اپنے شہروں کا حال دیکھ لیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے صحت مراکز کوئی صحیح حالت میں دکھائی نہیں دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت سی پرابلم اور پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں عوام عام عوام اور بچارے جو ہے وہ سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کا فقدان ہے تو وہاں دوسرے صحت مراکز میں جو ہے وہ آپ اس پر شاید بات کرنا ایک بہت طویل معاملہ ہو جائے گا اب اس پر ایک رپورٹ دیکھتے ہیں جو تیار کی ہے شیخ جعفر نے اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے ڈپٹی ڈیورو چیف ان سے ہم بات بھی کریں گے کسی بھی قوم کے شہریوں کی صحیح اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہیں صحیح مند آبادی نہ صرف پیدا والی صلائیت اور معاشی ترقی کو بڑھاتی ہے بلکہ مجموعی میار زندگی کو بھی بہتر بناتی ہے جب شہری صحیح مند ہوتے ہیں تو وہ زیادہ موسر طریقے سے کام کرنے معاشی ترقیمیوں میں عیسہ لینے اور ذاتی مقاصر حاصل کرنے کے قابل ہوتے ہیں صحیح کی صحیح تک رسائی اور بیماریوں سے بچاؤ کے خدمات بیماریوں کے بوجھ کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں جس سے افراد لمبی اور صحیح مند زندگی گزار سکتے ہیں پنجاک و حکومت صبح میں صحیح کے شعبے میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کوشح ہیں صبح میں بنیادی صحیح پر مبنی سرکاری ہسپتالوں پر ایک نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ بنیادی صحیح اور دہی مراکز صحیح کے ذریعے صحیح کی پرائمری کیل کی صحولیات فرام کی جاتی ہیں صحیح کی صحولیات کو تین درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس میں بنیادی صحیح کے مراکز اور دہی صحیح کے مراکز کے ذریعے بنیادی صحولیات دور دراز علاقوں میں فرام کی جاتی ہیں اگر ہم پاکستان اور بخصوص پنجاب میں سیت کی فرام کردہ سولیات پر نظر ڈالیں تو بنیادی سیت کے بارے میں درپیش مسائل کے صورت میں عوامل ناس پرائمری ہیلتھ کیئر ڈسپینسری بنیادی سیت کے مراکز اور دہی سیت کے مراکز پر جاتے ہیں جہاں ان کو لائج مالجی کی بددائی سولیات فرام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے سیت کی ریکبال کے شعبے میں درپیش چیلنج کوئی نئے نہیں قابل رسائی مسائل بھی بدستور برقرار ہیں ان دور دراز علاقوں کے رائشی جہاں طبعی امدار تک رسائی گلی جد و جد کرتے ہیں وہاں ان علاقوں میں سیت کی دیکبال اور پیشہ ورانہ افراد کی کمی اس مسئلے کو مزید پچیدہ بنائی ہوئے ہیں سیت کی دیکبال صرف ایک خدمت نہیں یہ ریاست کی آئینی ذمہ داری بھی ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل اٹھٹیس کے مطابق ریاست اپنے لوگوں کی فلاو بغوت کے لئے طبعی امدار سمیت بنیانی زوریات کی فرامی کی ذمہ دار ہے تاہم اس قانونی فریمورک کے باوجود سیت کی دیکبال کی فرامی میں ایک بہت گہرا خلاہ ہے جو ایک تشویش کا باعث بنے ہوئے ہیں وزیر اللہ مریم نواز جب سے اقتدار میں آئی ہیں وہ اداروں میں اصلاحات کے لئے بات کرتے نظر آتی ہیں وزیر اللہ پنجاب مریم نواز شیف نے اوہرام کو علاج کی بہترین سولیت دینے کے عظم کے سلسلے میں پنجاب کے بارہ سو چھتیس مراکز سیت کی ریویمپنگ اور بھالی کا پروجیکٹ تیزی سے کمل کرنے کا حکم دیا ہے ریویمپنگ پروجیکٹ میں سینٹر پنجاب کے دو سو چیاسی نارٹ زون کے تین سو تریسٹھ اور جنوبی پنجاب کے پانسو ستاسی مراکز سیت شامل ہیں وزیر اللہ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عوام کو حلاج کی بہترین سولتوں کا کیا گیا وعدہ پورا کریں گے بنیادی مراکز سیت کو جدید ترین کلینکس میں بدلیں گے جبکہ ڈاکٹروں سٹاف کی کمی کو بھی پورا کریں گے مریم نواز شریف کا کہنا ہے کہ پنجاب کے دیہات میں ایسی کلینک بنائیں گے جو پرائیویٹ ہسپتالوں سے بھی بہتر ہوں گے جی ناظرین دیکھیں آپ نے یہ پوری رپورٹ بقاعدہ طور پر یہ جو موسر طریقے سے معاشرتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حوالے سے ہمیشہ سے سی ایم پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اچھا کام جو ہے وہ عام عوام کے لئے کرتی رہے تو یہاں پر بھی صحت کی سہولتوں کے فقدان کے حوالے سے جو بیماریوں سے بچاؤ کے حوالے سے انہوں نے صحت کی مراکز کی ریویمپنگ کے آرڈرز جاری کی ہیں یہ کب تک معاملات جو ہے وہ شروع ہو جائیں گے اس پر مزید تفصیلات جو ہے وہ جانتے ہیں ہم جہاں ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف یہاں پر موجود ہیں ہمارے ساتھ تو شیخ شعفر صاحبی اس کے علاوہ آگے کی جائے وہ اپ ڈیٹ ہمیں دیں گے جی شیخ صاحب ڈاکسر بہت شکریہ اگر اوورال میں بات کروں تو ہمارا ہل سسٹرم ویسے وینٹی لیٹر تھے ریویمپنگ بڑی زبدیس چیز ہے پوری دنیا کے اندر ویسے یہ چیزیں جو پاکستان میں نظر آتی ہیں وہ پوری دنیا میں نظر نہیں آتی 31 دسمبر وزیراعلا پنجاب کی طرح سے ریویمپنگ کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ جی 30 تک ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیا ہے ڈاکسر بہت یہاں پر یہ کرنے والی ہے کہ اگر میں ایک گھر تیار کر لوں اور اس کے اوپر ٹائلز لگا لوں اور بڑا خوبصورت بنا لوں اور اندر میں جب پہنچوں تو میں زمین پر سوں نہ وہاں پر بیٹڈ ہو نہ وہاں پر میرے لیے بیٹھنے کی کرسی ہو تو وہ گھر کیا ہوگا اس کی ریویمپنگ کیا ہوگا ٹھیک ہے چیز بات یہ ہے کہ یہ ریویمپنگ جو ہے یہ ایک اچھی چیز ہے ہونی بھی چاہیے لیکن آپ یہ حالت دیکھیں کہ ہمارے لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے ہمارے لاہور کا سب سے بڑا ہاؤسپیٹل میوہ ہاؤسپیٹل جس کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے وہاں پر بھی کچھ چیزوں کے ریویمپنگ سوئیں کچھ ترکیاتی کام ہوئے لیکن اخیر ہوا کیا کہ خوبصورت بلڈنگز تو بن گئیں لیکن سہولیت کا فقدان رہا لوگ وہاں پر آتے ہیں کبھی کوئی مشین خلاف کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا کبھی کسی کا علاج نہیں ہو پا رہا یہ تو میں آپ کو شہر کی بات کر رہا ہوں تو جہاں پر آپ ریویمپنگ کر رہے ہیں وہاں پر تو اور ریڈی وہاں پر ڈاکٹرز کی کمی ہے پیرامیڈکل سٹاپ کی کمی ہے نرسیس کی کمی ہے وہ ریویمپنگ نے تو نہیں نا مریض کا حال دیکھنا کہ کیا ہے آپ کو وہاں پر سب سے پہلے وہاں پر جو آپ کی دیکھیں آپ اپنی ریویمپنگ کو ضرور کریں لیکن اس کی سرویسز کو بہتر کریں وہاں پر جو انٹسیز کی عوام کو ضرورت ہے اس حولیات کو پورا کریں تاکہ آپ کا ہلس سیکٹر منٹی لیٹر سے اٹھ سکے دیکھیں بات یہ کہ اگر میں ریویمپنگ کر دوں مریض آگیا مریض نے کہا جی بڑی خوبصورت میں بیلڈنگ میں آگیا ہوں تو وہ کہتا ہے جی مجھے ذرا ہارٹ کا پرابلم ہو رہا ہے یا مجھے کوئی ایسا ایشیو ہو رہا ہے تو کوئی سپیشلس بیٹھا تو میں کہوں جی نہیں وہ تو نہیں ہے یہ ہمارے ڈسپنسر صاحب بیٹھے میں یہ آپ کو دیکھ لیتے ہیں تو مجھے اس ریویمپنگ کا کیا فائتہ چلے جی اگر ڈاکٹر مل گیا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ ایم ایجنسی ہے یہ دوائی چاہیے اور وہاں پہ وہ دوائی مجود نہیں ہے دوسری ویمپنگ کا کیا فائتہ بات یہ ہے کہ ہمیں میک اپ نہیں کرنا میک اپ کر کے خوبصورتی کتنی دیر رہے گی مو دھولے گا تو کچھ کیا نکل آئے گا مو دھولے گا آپ کو پچھانے کا نہیں یس تو ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم جو عوام کی ایک بیسک نیڈ ہے جو عوام کی زوریات ہیں ان کو پورا کریں اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ انٹرنیشنل سسٹم کو دیکھیں تو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک جی پی ہوتا ہے جسے جنرل پزیشن کہا جاتا ہے اور وہ آپ کے وہاں پہ جو باہر کے کنٹریز ہیں وہاں پہ یوسی لیولز پہ ایک ایریا میں ایک جی پی کو لوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ گورنمنٹ اس کو پے کرے گی اس ایریا کے اندر جتنے رہائش پذیر لوگ ہیں وہ اس جی پی کے پاس آئیں گے اس جی پی سے اپنا علاج کروائیں گے اس جی پی کے پاس اس کا ریکارڈ منٹین رہتا ہے جب آپ دوبارہ جاتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کو ایشو کیا تھا یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومتیں اپنے لوگوں کو پروائیڈ کرتی ہیں ٹیکس کی ٹیکس لینے کے بعد یہ سرویسز دیتے ہیں ہمارے پاکستان میں کیا ہے ہمارے پاکستان میں آپ بھلے کے کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں سو دو سو کی دوائی لیتے ہیں آپ کو کوئی زیادہ پرابلم ہوتی ہے آپ سرکاری اسپطال میں چلے جاتے ہیں ڈھکے کھاتے ہیں زلیل ہوتے ہیں آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سفارشی لوگ جو ہیں وہ اندر جا رہے ہیں اور جو ہم لوگ ہیں وہ مطلب ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے بتائیں اسری ویمپنگ کا فائدہ کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بنیادی بات میں نے اپنی رپورڈ میں جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو عوام کو صحت کی بنیادی صوریات حکومت کی طرف سے دینا کوئی احسان نہیں ہے یہ آئین کا آرٹیکل جو ہے 38 وہ اس کو کہتا ہے آپ کا رسپونسیبیلیٹی ہے آپ کی کہ آپ عوام کو بنیادی صحت فرام کریں بلکل ٹھیک ہے تو بات یہ ہے ڈاکس آئیبا کہ مجھے اس ریویمپنگ کا کیا فائدہ جو میرے ہی ریویمپنگ کے بعد میرے پاس وہاں پر ڈاکٹر نہ ہو سٹراف نہ ہو اس کو کس نے دیکھنا ہے اب دیکھیں اس وقت پاکستان کی اندر خاص طور پر پنجاب کی اندر پھر لاہور اور ملتان کی اندر جو سیچوشن اس وقت سموک کی چال رہی ہے آپ دیکھ رہی ہیں لیکن آپ حکومت کی سیریسنس دیکھیں کہ کوئی جو بندہ جس بندہ نے اس کے اوپر قابو پانا ہے جو اس کا ایکزیکٹیو ہے وہ پنجاب سے قائب ہے پھر اس کے بعد ان کی ٹیم کی جو میمبر ہیں جنہوں نے اس کے اوپر قابو پانا ہے وہ خود منگ کے ساتھ وہاں پر باہر ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ہماری پالیسز کی ہیں کون سی ہم بنیادی سہولیات جن کا ہم وعدہ کرتے ہیں عوام سے کہ ہم آپ کو سہولیات دیں گے آکے حکومت میں کون سی سہولیات ہیں جی ریوی بیمپنگ سے جو مجھے آپ بتا دیں عوام کو کیا سہولت ملنی ہے کیا ملنی ہے آپ کہتے ہیں جی کہ ہم وہاں پہ اپنا گاؤں دیہاتوں کے کلینکز اپنے جو سرکاری رولے اریز ایسے بنا دیں گے کہ پرائیویٹ آسپیٹل سے بھی بڑھ کے نکلیں گے تو بات تو وہی ہے میرے بھائی کہ اگر آپ نے بنا دیا تو آپ کی سہولیت کی ہے بات یہ ہے کہ آپ سہولیت پر بات کریں ڈاکٹر آپ سے پریشان ہے سٹاف آپ سے پریشان ہے پیرا میڈیکل کے اپنے سٹاف کے مسائل ہیں خدارہ ان پیسوں کو آپ ان کے اوپر یوٹیلائز کریں داکہ وہ اپنی سروس کو بہتر کریں آپ ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ ڈاکٹر آپ میں ہمیں بھی دیکھیں انسان بیمار ہوتا ہے ہمارے سورسز ہیں چلے جی ہم چلے جاتے ہیں پروفیسر سے کال کر کے چیک کر رہا لیتے ہیں صحیح بات ہے لیکن آپ کو چیز موزے کی بتاؤں ہر کسی کے سورسوں نہیں ہے اگر سورس نہیں ہے تو یہ پروفیسر جو ہسپیٹل میں ڈاکٹر بیٹھا وا چیک کرتا مریض کو اس کا ایٹیچوٹ آپ دیکھیں لیکن یہی پروفیسر جب آپ کو پرائیویٹ کلینک میں چار ہزار در لے کے دیکھتا ہے تو پھر آپ اس کا ایٹیچوٹ دیکھیں پھر وہ آپ کی بات بھی کیسے سنتا اور آپ کو چیک بھی کیسے کرتا ہے صحیح بات ہے خدارہ آپ کمت کی پولیسی یہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا عوام کی سوہلیات دینے تو خدارہ آپ یہ کریں آپ ان لوگوں کی سروس کو بہتر کریں آپ ان لوگوں کو ایسی سوہلیات دیں کہ وہ اپنا تارگٹ پورا کرنے کے لیے بایٹ جاتے ہیں ان کو پورا نہ کرنا پڑے آپ ان کے اوپر پرائیوٹ پریکٹس کو پر بند ہی لگائیں آپ ان کے اوپر انویسمنٹ کریں ان کو اتنا دیں ان کو اعلیٰ کورسز کروائیں تاکہ وہ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں کہ جو بندہ ڈاکٹر بنتا ہے یا اس ہیلتھ دپارنٹ کے کسی بھی سسٹم میں کام کے لیے آتا ہے تو انسانیت کے حوالے سے یہ ہمارا دین اسلام بھی کہتا ہے کہ ہمیں خدمت کرنی ہے کہ ہمیں تربیت میں ہے مسیحہ ہے پاکستان کا سسٹم پاکستان کا سسٹم میں کیا ہے کہ ہمارے پاس تو اخلاقیات ختم ہو گئی ہے ہم انسانیت کو بھول چکے ہیں لیکن میری ڈاکٹر سابر سنیں دیکھیں اب بھی آپ پنجاب کا جو زیادہ تر علاقہ ہے وہ زیادہ تر دیہاتوں پر مجتمل ہیں آپ مجھے بتائیں کہ ہم بڑی مجھے بتائیں ان سے کٹی کرتے ہیں تو ہم ان کو دیکھا رہے ہیں آپ بات کرتے ہیں ایسی جگہوں کی جو بہت بیک ورڈ ہیں آپ تو لاہور کے سرانڈنگ میں جا کے دیکھ لیں آپ جائیں آپ وزر کر کے دیکھ لیں کہ وہاں پہ بنیادی سہولیات مل رہی ہیں کہ عوام کو نہیں مل رہی ہیں آپ یقین کریں کسی بھی سینٹر پہ جا کے کسی عوام کو ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھ لیں اگر کوئی پوزیٹیو بات کر جائے کوئی ان کے حق میں بول جائے یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف یہ جو یہ گورنمنٹ ہے یا میڈم مریم جو ہے وہ بار بار کہتی ہیں کہ میں صلاحات لاؤں گی اچھی بات ہے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اندر فقدان ہے سہولیات کا اس کو سب سے پہلے جو ہے وہ فل کیا جائے جی میں میرا جا کہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے انفرسٹرکچر جو ہے وہ ضروری ہے بٹ وہ اتنا ضروری نہیں ہے کہ جتنا ضروری ان سہولیات یا ایکسرے مشین خراب ہیں ایم آرائی مشین خراب ہیں یا ایم آرائی خراب ہے یا ایکسرے مشین خراب ہے تو ان پر پیسہ جو ہے وہ انپسٹ کریں بلکل صحیح بات ہم اپنی جو آم آدمی کی ضروریت ہے جو جو میڈیسن نہیں ہے وہ پروائیڈ کی جائیں آپ یہاں پہ لاہور کے اندر میں مثال دے دیتا ہوں کہ ایک ڈیاغنوزک سینٹر ہے ایک دو اور ہے اس طرح آپ وہاں پہ چلے جائیں آپ کو ایسے سے جدید ٹیسٹ کے وہاں پہ مشینیں ملیں گی لیکن ہمارے پاس سرکاری ہسپیٹروں میں وہ مشینیں اویلیبل نہیں ہیں تو آپ کا تو دیکھیں ہیں مطبعہ سب سے پہلے آپ ہاں انفرسٹرکچر نہیں سب سے پہلے آپ جو ہے بنیادی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے سہولیات کے فقدان پر نظر رکھیں یعنی بیسیکلی جو ہے وہ آپ نے کھانا کھانا ہے لیکن آپ نے کھانا کیا ہے وہ بھی تو آپ کے سامنے ہونا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ خام خیالی ہو کہ میں نے کھانا کھانا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں نے کیا کھانا ہے آپ کے سامنے ہوگا تو آپ کچھ کھائیں گے آپ دیکھیں میں نے خواجہ امران نظیر صاحب سے میرا رابطہ ہو جائے اور ان کو بلائیں اپنے سٹوڈیو میں خواجہ امران نظیر صاحب تو بہت وہ کون میں اٹھاتے ہیں وہ بہت بیزی ہیں بہت کام میں بیزی ہیں وہ دیکھیں میڈم میں اس وقت تو ویسے میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیزی ہیں بکاوز بہت بیزی ہیں وہ سموک کی کنڈیشن چل رہی ہے اس کے اندر وہ ہسپٹل کے ویزیٹ کر رہے ہیں کیونکہ اس وقت سموک کا جو پیشنٹ ہے جو کہ لنگس انفیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ آ رہا ہے اور آج ہیلک کے حوالے سے جو پروگرام ہم کر رہے ہیں اس پہ تو میں اپنے جو ناظرین ان کو یہ کہوں گا خاص طور پر بچوں اور بڑوں کو کہ خدا رہا آپ لوگ اتیار کریں کیونکہ میں اوبرال دیکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ اتیار نہیں کر رہے ہم اس کو بہت نہیں بہت نارمل لیا ہے ہم نے بہت نارمل لیا ہے یہ کیسی چیز ہے جس کو آپ کرونا کہتے تھے یہ کرونا سب بھی زیادہ خطرناک ہے اور یہ ابھی اللہ تعالی ہمیں ماف فرمائے اور رحمت کی بارش فرمائے لیکن ابھی ہمیں اثار نے نظر آ رہے کہ ہمیں اللہ تعالی کی طرح سے معافی ملتی بھی نظر آ رہی ہے ہمیں اپنے عمالوں کا بھی سوچنا پڑے گا اب عمالوں کا سوچنا دیکھیں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر حکمران جیسے ہیں تو پھر عوام بھی تو ویسے ہیں اور اگر عوام ویسے ہیں تو پھر حکمران بھی ویسے ہیں تو مقصد کینے کا یہ ہے کہ ڈاک صاحبہ انفرسٹرکچر کو کریں دیکھیں روڈز کا انفرسٹرکچر ضروری ہے آپ کرتے ہیں نا تو اس سے عوام کو سہولت ملتی ہے کیوں کہ عوام کا ٹریبل ٹائم کم ہوتا ہے عوام روڈ پہ اچھی طریقے سے اپنی گاڑی کو اڈرائیو کر سکتی ہے تو یہ جو انفرسٹرکچر ہے نا ہیلتھ کا اس کے اندر آپ کی جو بیسنکس ضروریات ہیں نا وہ آپ کی عدویات ہیں وہ آپ کا ڈاکٹرز ہیں وہ آپ کا پیری میڈکل سٹاف ہے وہ آپ کی جو ٹیسٹنگ مچینیں ہیں وہ ہیں آپ کے پاس ڈیپس نہیں ہوتی ہیں آپ کے پاس انجیکشن ایویلیبل نہیں ہے آپ مریض کو لکھے دیتے ہیں باہر سے لے کر آئیں مجھے بتائیں سرکاری ہسپتال میں جس کے پاس پیسہ ہوگا وہ سرکاری ہسپتال میں کیا کرنے جائے گا کیا کرنے جائے گا اب آپ دوکس اپنے میں یہاں پہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمیں خبروں میں دیکھتے ہیں اکثر آتا ہے آپ پھر گھر یہ آدمی کو لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں جاؤ جی انجیکشن جو باہر سے لے وہ بندہ جو بچارہ تنخواہ بھی جس کی جو ہے وہ بیس ہزار سے کام ہے وہ کہاں سے جو ہے وہ انجیکشن لے کر آئے گا اس وقت آج سے جو پہلے دو سال پہلے دیڑھ سال پہلے جو ریٹس تھے اس سکسٹی فائیس تو سیونٹی پرسنٹ اکلیس بلکہ آپ کہہ دیں ہنڈر پرسنٹ اکلیس ہوگے ہیں اچھے اس سارے حوالے میں نا اگر دیکھیں کسی بھی آپ میں سے کسی بھی بندے کو اگر اس تہولیات کا فقدان ملتا ہے کسی بھی سرکاری ہسپتال میں تو ابھی ریسنٹ سبائی محتصف کا ایک ادارہ ہے وہاں پر آپ جو ہے وہ بقاعدہ طور پر یہ شکایت ریجسٹرڈ کروا سکتے ہیں ون زیرو فائیو زیرون کا نمبر ہے آپ کسی بھی سرکاری ہسپتال میں اگر موجود ہیں وہاں پر آپ کی ایم آرائی نہیں چل رہی وہاں پر آپ کی ایک سرے مشین خراب ہے وہاں پر آپ کو ٹائم دیا جارہا پی آئی سی میں ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جہاں پر دو دو مہینے بعد جو ہے وہ ڈیٹ دے دی جاتی ہے کہ جی آپ کو دو مہینے بعد آئیے گا تب آپ کو جو ہے وہ انجیوگرافی ہوگی آپ کی تو اگر آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے تو آپ فوری طور پر صبائی محتصف کے ادارے ون زیرو فائی زیرو سے جو ہے وہ رافتہ کر سکتے ہیں ان کو اپنی کمپلین درج کروا سکتے ہیں وہاں پر وہ فوری طور پر آپ کو اس کو اچھا فوری اسی وقت تو مسئلے کا حال نہیں نکل آئے گا لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب بڑی بڑا مسئلہ ہے آپ کا تو وہ اس میں ٹائم ٹیکنگ ہے ایک مہینہ لگتا ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ ابھی میں نے صبائی محتصف کا یہ ایڈ بھی کیا ہے مختلف ٹی وی چینل پر یہ چل بھی رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں تو میں نے اس میں جیسے آپ کو تھوڑا سا بیچ میں بتا دیا کہ اگر سرکاری ہسپتالوں کے حوالے سے پارک کے حوالے سے صفائی سترائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کے معاملات پولیس آپ کی بات نہیں سن رہی ایف آئی آر نہیں کر رہی آپ کی کچھ بھی ہے تو آپ ون زیرو فائف زیرو پر کال کر کے اپنی شکایت ریجسٹر کروا سکتے ہیں اچھا ڈرک سب کہاں ہی کار چیز میں ایڈ کرتا ہے چلوں کہ رولر ایڈیرز کی ہم بات کر رہے ہیں اچھا شکایت ہونی اثنٹک چاہیے یہ نہیں ہے کہ کاما کان کال کر کے شکایت ریجسٹر کروا رہے ہیں وہ اثنٹک بھی ہونا چاہیے وہ پوری تصدیق کریں گے اس معاملے میں تو ہماری پاکستانی قوم بہت ویلی ہے وہ چھوڑ دیں ہم تو ون فائف پر بھی جو ہے وہ انجوائے کرتے ہیں جو کہ اپن جنسی کال ہوتی ہے تو میں ڈرک سبھا رولر ایڈیرز کی بات کر رہے تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں پنجات چلیں پھر کمپریٹیوی بیٹر ہے سندھ کیا تو بہت برے علاقات ہیں تو جو رولر ایڈیرز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو زمینی مخلوق ہے جو جیسے سام شام بیے اور پھر اس کے علاوہ اکثر وہاں پہ وہ کتوں کے کٹنے کے بڑے واقعات ہوتے ہیں تو یہ لوگ کہاں جاتے ہیں پہلے سب سے پہلے وہ اپنے رولر ایڈیرز لیکن وہاں پہ اس کتے کے کٹنے کی ویکسین نہیں مجود ہوتی جیسے وہ بچہ جب وہاں پہ آپ شہر میں لا رہے تھے تو اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے یا وہ کور کمپریٹیٹ ہو جاتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ سی ایم صاحبہ آپ کا کام بہت اچھا ہے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ سوچتی ضرور ہے دیکھیں پاکستان کے اندر تو کوئی سوچتا نہیں ہے لیکن آپ سوچتی ضرور ہے آپ کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں آپ کو بیروکریسی پروپر نہیں بتاتی کہ ایکچول عوام کی پریشانی کیا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ عوام کو ڈاکٹر چاہیے نرسیں چاہیے ان کو مچینیں چاہیے ان کو میڈیسن چاہیے ان کو یہ انفرسٹرکچر نہیں چاہیے میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے مریم نواشیف صاحبہ جو خود بھی ہسپتالوں میں جا 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 مریضوں کی عیادت کر رہی ہیں بقاعدہ جو سہولیات کا فقدان ہے اس کے اوپر نوٹس لے رہی ہیں تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے اس طرح ہونا چاہیے خود سے جا کے جو بندہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے وہ بات اور ہوتی ہے اور اس پر پھر فوری طور پر جا مجھے لگتا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے انفرسٹرکچر کے حوالے سے یہ ری ویمپنگ کے حوالے سے یہ ادائیات جاری کی ہیں کیونکہ پیشل دنوں ان کے تاپی ہسپتالوں میں بھی کیے اور دیکھا کہ حالات ہیں کہ بیلڈنگیں گلنے والی ہیں اور دیواریں پھٹی ہوئی ہیں دیکھیں ہم اس چیز کو دنائے میڈم نہیں کر رہے ہیں آپ اس کی بھی گریڈنگ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ نائنٹی پرسنٹ مقدوم ہوئی ہوئی ہے یہ سیونٹی پرسنٹ ہے یہ ففٹی پرسنٹ ہے جو ففٹی پرسنٹ سے نیچے ہیں ابھی آپ ان کو نہ چھڑیں آپ اس پیسے کو ان کی سہولیات کے لیے ان کی میڈیسنز کو پورا کریں بیسک چیز میڈیسن ہے بلکل بیسک چیز ادیویات نہیں ہوں گی تو ہم بیلڈنگوں کو کیا کریں گے کون آئے گا وہاں پہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو ہمیں مدن نظر رکھنا چاہیے ہمیں پہلے تو بنیادی سہولت کی طرف جانا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ عوام میں بنیادی سہولت کی فرامی ممکن بنائیں اور میں سمجھوں کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواشری صاحبہ جس طرح سے یہ تبدو کر رہی ہیں کام کر رہی ہیں لوگوں کے لیے یہ ایک قابل تحسین بات ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ اب کسی کا ان کے ساتھ جو ہے کہ معاملہ ہے تو ان کے اچھے کاموں پر بھی جو پردہ ڈال دیا جائے جو اچھا کام کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں اور وہ ہمیشہ سے جو وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ایک اچھی وزیرالہ جو ہے وہ ثابت ہوئی ہے تو جب ان کی کارکردگی کی ریپورٹ آئے گی تو وہ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پتا چلی جائے گا کہ کتنے سارے کام جو ہے وہ کتنے پروجیکٹ سٹارٹ کی ہیں انہوں نے اور کس طریقے سے لوگوں کو بنیادی سہولتیں فرام کرنے کیلئے روزانہ کی بیس پر کچھ نہ کچھ ہے وہ کرتی بھی نظر آتی ہیں ہمیں دوسرے ڈالکس میں ایک چیز ایڈ کرنا جاؤں گا کہ سی ایم صاحبہ کو اپنے چینل کے وساعت سے کہ جو یہاں پہ ہیلڈ اپارٹمنٹ کے اندر جو ڈاکٹرز کے مسائلز ہیں ان کے جو مسائل خاص طور پر اس سیاسی بنیادوں پر ٹرانسورس کے اس کو بھی دیکھیں اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کو کسی بھی پریکس سے اس کی مدر سیشن سے مائیگریٹ کر کے بھیجتے ہیں دیکھیں ہیومن ریالیٹی کے اوپر اگر کسی کے ساتھ کوئی ایکچول پرابلم ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے بلکل ٹھیک ٹھیک ہے لیکن ہمارے یہاں پہ سیاسی سیٹوں کے اوپر جو تبادلے ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ہیلڈ سسٹرم کو نقصان دے رہا ہے بلکل ہی وہ ہمارے جو ہیلڈ سریکچر کو تباہ کر رہا ہے اگر کیونکہ دیکھیں جب بھی کہیں پہ بھی کوئی چیز لائن آف فیکشن سے ہٹ کے ہوگی تو ہمیشہ اس کا پوزیٹیو رسپانس نے نیگٹیو آئے گا آپ کو وہاں پہ گروپ بندیاں نظر آئیں گی وہ گروپ بندی بھی ہمارے ہیلڈ سسٹرم کو تباہ کرے گی اس گروپ بندی کی وجہ سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا وہاں پہ آنے والے مریض کا نقصان ہوگی آپ سہولیت دیں جو نرسیں سٹاف جن کے مسائل ہیں ان مسائل پہ توجہ کریں بلکل ٹھیک ہے شکریہ